مہاراجہ حری سنگھ کی ایک سو اٹھائیسویں سالگرہ ہے ڈی پی اے پی اور بی جے پی کے کارکن جمہو کے ڈوگرا چوک پر مہاراجہ حری سنگھ کے مجسمے کے پاس جمع ہوئے انہوں نے کیک کاٹ کر اور بٹھائیاں تقسیم کر کے مہاراجہ حری سنگھ کی ایک سو اٹھائیسویں سالگرہ منائی ڈی پی اے پی کی طرف سے سابق وزیر آر ایس چپ اور دیگر نے تقریبات میں شرکت کی بی جے پی کی طرف سے پارٹی صدر رویندر رینہ سابق وزیر پریاسے تھی اور دیگر نے مہاراجہ حری سنگھ کے مجسمے پر پھول چڑھائے یہ اس لیے امپارڈنٹ ہے کہ مہاراجہ حری سنگھ جو تھے وہ ایک ریل ڈیموکرٹ تھی ان کا جو سوچ تھی وہ بلکل ایک لوگ تنترک سوچ تھی اس کا ثبوت یہ ہے کہ انیس سو اکتی میں مر بندوق اٹھا کر لوگوں کو مروانے والے راج بھون کے قریب ان سی نائب صدر عمر عبداللہ نے لگایا الزام کہا ان لوگوں کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے امریکی صدر کو خوش کرنے کے لیے دیگر کشمیلی بیوہ کشتکاروں کی قربانی پی ڈی پی اورگنیزشن جنرل سیکیٹری کا بیان کہا جب ان کشمیلی میں قیام امن کے لیے اٹل بیہر واجبہی کی طرز پر کرنا چاہیے بات چیت کا آغاز ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ ہیں ہند پاک مراکرات کے حق میں امریکی صدر ویدان سبا مانسون ستر کا چوتھا دن سندر میں ستا پاکش اور وپاکش میں زبادس ہنگامہ دیکھنے کو ملا تھا ایک دل قبل ہی ٹپی سی اموکیشن نے ہوتی نے پرسیت کیا تھا شوید پتر دوسری بار وپاکش نے کیا واک آؤٹ امریکی صدر ویدان سبا کی مانسون ستر کا چوتھے دن وپاکش نے دوسری بار کیا واک آؤٹ یولویسٹی سنشتر ویدیک پر چرچہ کے دویان ویپاکش نے واک آؤٹ کیا بندوق اٹھا کر لوگوں کو مروانے والے راج بھون کے قریب نائب صدر عمر عبداللہ نے لگایا الزام کہا ان لوگوں کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے امریکی صدر کو خود کرنے کے لیے دی کشمیلی بیوہ کشتکاروں کی قربانی پی ڈی پی اورگنیزشن جنرل سیکیٹری کا بیان کہا یونیورسٹیز کا او فری جو ایڈکیشن گرل چائل کو ملی یہ بینک کی ستھاپنا ہوئی یہ کہیں نہ کہیں درشاتی ہے کہ اتنے بڑے ریفارمس کو ہم سچی اٹریبیوٹ یہی دے سکتے تھے کہ 23 سپٹیمبر کی ہم چھپٹی کو گھوشت کرواتے اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے اس وچار کو کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے شرط نے پہچانا اور موڈی سرکار نے اور خاص کر ہمینسٹر صاحب نے اس کی گھوشنا کی مالاجہ حریص سنگ جی جو جمہو کشمیر کے جن نائک ہیں انہوں نے جمہو کشمیر کے لیے لڑائی لڑی اور کس پرکار سے انہوں نے جو اس وقت حالات بنے اس کے اندر راؤنڈ ٹیبل کانفرنج جو لنڈن کے اس کو در کنار کر کے انہوں نے جس پرکار سے صندی کی اور جمہو کشمیر کا ویلے آج ہندوستان کے ساتھ کرایا تو میرے کو لگتا ہے کہ یہ نائک ہی ہیں جن کے قارن ہم یہاں پہ آج گھرم کے ساتھ ہر ڈوگرہ یہاں پیاسو آبیمان کے ساتھ رہ رہا ہے ہمارے رج کے جو ہمارے مہراجہ تھے ان کا آج جنم سوف ہے اور جب سے ان کے جنم دن پر چھٹی گوشت ہوئی ہے تب سے لگے آج تک بہت ہی حرشو اللہ کے ساتھ ان کی جیونی پر جو رہے ان کے پردچین ہیں ان کو اپنے جیون میں اتارنے کا پریاز کیا جا رہا ہے آج کی اتحاسی پر پر میں سب جنوں کو بہت بہت ہادی بدائی دیتی ہوں اور راج کے لیے مان اور سمان کا وشی ہے یہ بتائیں کہ آج جو جینتی سوارو ہے آج یہ کس طرح الگ کس طرح سے ہے اور اس بار تو چھٹی بھی ہے چھٹی بھی گوشت ہے تب سے ہم رپورٹ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ باری سنکھیا میں ابھی بھی لوگ ہیں سٹیچو جو مہاراجہ ہری سنگھ کا سٹیچو ہے اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہی نظارے ہیں جگہ جگہ پہ آج مہاراجہری سنگھ کے ایک سو اٹھائیس میں جنم دن کے اتصو میں لگاتار یہی نظارے دیکھ رہے ہیں پورا چھٹی کا محول آپ نے صحیح کا چھٹی بھی ہے اور اس کو سانی ہے کیونکہ یہ جمہو کی آستہ جو ڈوگرہ سابیمان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ اور اس میں سیاست تو اپنی جگہ ہے لیکن یہ ہر کوئی پلٹیکل پارٹی آگے روٹ دیا جا رہا ہے اور اگر ہم یہاں پہ بات کریں اس وقت میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر نیرمل سنگھ ہے یہ فارمر منسٹر ہیں فارمر ڈیپٹی چیپ منسٹر رہے ہیں اس طرح سے آج کے دن کو لے دیکھیں آج بہت ہی خوشی کا دن ہے اور جمہو کشمیر کا بچہ بچہ دیش وقت ہے ڈوگر پردیش کے لوگ ہیں چائے بوک جو ہے کسی بھی جات سے ہیں کسی بھی مجب سے ہیں یا کسی بھی سوشل جا پولٹیکل آرگنیزیشن سے سمندت ہیں سبھی ملا کے مل کے جو ہے آج مہارجہ حریس سنگھ کا جنب دن بنا رہے ہیں یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ جس پرکار سے مہارجہ حریس سنگھ نے جمہو کشمیر کا بلے بھارت کے ساتھ کیا 26 اکٹوبر 1947 کو ایک جنم ان کا آج ہوا تھا جب اپنی ماں کی کوک سے انہوں نے جنب لیا اور لاجکمار بنے پھر مہارجہ بنے ایک انہوں نے 26 اکٹوبر 1947 کو بھارت کے ساتھ بلے کر کے ان کی بھارت ماتا کی کوک سے انہوں نے جنب لیا تھا جس کے قارن وہ بھارت ماتا کے پتر بن گئے مہان میتا بگے ہمارے دیش کے جو ہے مہان جو ہے نائک بن گئے اور دونوں دن کے اوپر جمہو کشمیر سرکار نے کے اندر سرکار نے چھوٹی دی ہے میں سبھی دیش باسیوں کو جمہو کشمیر کے دیش بھکت لوگوں کو آج کے شب دن کے بہت بہت بدائی دیتا ہوں کل شام سے بھی اتصا ہے کل شام آپ بھی تھے یہاں میوسک چل رہا تھا آج بھی لوگ کر رہے ہیں ریلیز ہیں میلا چل رہے ہیں لوگ بدائیاں دے رہے ہیں تو یہ جو اتصا ہے کیا دیفرن لگ رہا کیونکہ اب بہت ٹائم سے یہاں پہ راجنیتی بھی کر رہے ہیں سوشل پلیٹ فارمز پر بھی ہیں آج کا دن کیسے دیفرن لگ رہا ہے دیکھیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ لوگ جو ہیں مذہب و ملت سے اوپر اٹھ کے رائنیتی سے اوپر اٹھ کے ایک وہ جن نائک تھے ہمارے بھارت ماتہ کے مہان پتر تھے ان کو جو ہیں ہر کوئی بچہ بچہ چاہے کوئی بھی ہے اس کو ان کو شب دھانجلی بھیٹ کر رہے ہیں اور جیسے کل پورو سندھیہ تھی جو ہے مہاراج حریصہ سنگ کے جنم دن کی بڑے دگر پردیش کی جو ہمارا جو بلرہست ہے دگر گیت گائے گئے بھاکیں گائیں گی اور جس پرکار سے مہاراج حریصہ کو جو یاد کیا گیا یہ آج جس پرکار سے ایک نئی ڈیویٹ شروع ہی ہے جمہ کشمیر میں ایک وقت تھا الگ آباد کی بات ہوتی تھی جو اگر آباد کی بات ہوتی تھی آج جو دیش بکتی کی جو بات ہو رہی ہے یہ اور بچہ بچہ دیش بکتی کی بات کر رہا ہے یہ بہت ہی خوشی کی بات کشمیر تو جمہ کشمیر جو ہے انڈیا کے ساتھ علاق ہو تو مہاراج حریصہ نے اس میں ایک بہت امپورٹن رول لیکن کچھ حصہ ابھی وہاں ہی ہے تو کیا ایک ریزولیشن ہے کہ وہ سارا حصہ بھی جمہ کشمیر دیکھیں میں آپ کے چینل کے مادیم سے پورے بھارت ورش کے لوگوں کے بتانا چاہوں گا کہ انیس سو چرانوے کا بھارتی سنسد کا ایک یونانیورس ریزولیشن ہے فیوری نائیٹی نائیٹی فور کا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا اگر کوئی آؤٹسٹینڈنگ ایشو ہے وہ ہے پیو جیک کو باپس لینا وہ ریاست جو مہاراج حریصہ کی ریاست تھی جو پندرہ اگست سے پہلے کی جو ریاست تھی اس کو باپس لینا یہ صرف سرکار کا ہی ریزولیشن ہے بچے بچے کا ریزولیشن ہے پورے بھارت برشن کا ریزولیشن ہے تو یہ نرمال ہی لائے گیا ہے لیکن اس سے پہلے جو لوگ ہیں جو جنہوں نے کیک بنائے ہم سے بات کرتے ہیں بہت بہت شکتہ امنہ ہے میں بروان سے یہی پہتنا کرتا ہوں کہ مہاراج حریصہ کے دکھائے ہوئے راستے پہ ہم چلے اور اب سب اور جمہور ڈشمیر پہ مشالی حروت پیار رہے اور ہر سازی طرح دوہزار بناتے ہیں اور آج تیرہ چودہ سال ہو گئے ہیں تو آپ سب کو بہت بہت بتائیں سب کو ہمارا کیسا ہے تو آپ میں نے کیا کریں تو ہمارا کیا کہ میں کیا کہ میں نے وہ شیخص موڑے ہوگا ہے مجھے کام کریں ہوگی ہمارا کیوں کہ میں نے بھی نہیں، ہمارا کیا پہتنا ہے فرمہ کیسا تو اگر آپ سن رہے ہیں میری بات تو ہمارا کیونکہ ہوگی ہیں کیونکہ اب یا بائٹ دے رہے ہیں لیکن ہاں ہوگی ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہ جو کیک ہے کی طرفублиکت آپ یہ دیکھئے کس طرح سے سلبریشنز کا جو سلسلہ وہ کر رہے ہیں میں ان سے بات کروں گا سر یہ جو آپ نے بنایا ہے جی میں کہوں گے کہ آپ مالجا حیسن جی کے جنم دوست پر سب جمعو واسی جب سب جمعو واسی نہیں پر پورے جمعو کشمیر بہت دھوم دام سے اس کو منائے جائے کیونکہ اس چھٹی کو لینے میں بہت سب کا بہت سنگاش رہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آنے والے سمیں میں جو راستہ انہوں نے دکھایا تھا اسی راستے پر چلیں اور جو ان کے ادھوے کام رہے ہیں ان کو ہم پورا کریں ماناجہ صاحب کے ایک سوچ پر کہ سبھی ایک ساتھ ایک سوٹر میں بند کے رہے ہیں اس کے لیے آپ کیا سمجھ دیں گے سمجھ میں یہ سمجھ دوں گا کہ آپ ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلیں اور جو یہ چھوٹی موٹی کبھی کبھی اڑچنے بیچ میں آیتی ہیں ان کو بھول جائے آج سے دن جتنی بھی پرانی مت بید ہو چکے ہیں ان کو بھول جانا چاہیے اور نئے راستے سے بہت کل یہ چیز بھول کے آئے چلنا چاہیے اتنا ڈیفرنٹ ہے پہلے سے کیونکہ اب آج آپ دیکھ رہے ہیں پہلے سے کتنا ڈیفرنٹ اب ہو رہا ہے پہلے سے مجھے ڈیفرنٹ اس طرح سے لج رہا ہے کہ پہلے اس چیز سے لڑائی چلی ہوئی تھی کہ ہمیں چھوٹی چاہیے اب اس بار ہم سیلیبریشن چلے تو آج آپ دیکھیں ابھی تو شروعات ہے دن کا آگے آگے دیکھتے رہے کہہ سیلیبریٹ ہوتے رہے سیلیبریشن کی ٹائم ہو رہا ہے اور یہ لوگ جو ہیں دیکھیں صبح سے ہم لگاتار کہہ رہے ہیں کہ یہ سیلیبریشن کا ٹائم اور اب یہ کٹا جائے گا اس وقت کی جو ہم یہ جو انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ جو صبح سے ہم نے یہی کہا کہ یہ صرف ایک پارٹی نہیں پولٹیکل پارٹی کی بات نہیں کسی پارٹی کا نہیں اورگنزیشن کا نہیں بلکہ اس میں سبھی لوگ جو ہیں وہ آہ ایک جھٹ ہو کے یہ چیز کر رہے ہیں اور یوہ راجپور صبح ہو بی جے پی ہو ڈی پی اے پی ہو باقی پارٹیز کے لوگ ہیں لگاتار وہ اس پہ آہ سیلیبریشن پہ حصہ لے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویجوالز میں آہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے کٹا جا رہا ہے جو آہ یہاں پہ سیلیبریشن کی جائیں گی ویجوالز میں ہی دیکھ سکتے ہیں مہارا جا ہری سنگھ کے اور تعلیوں کے ساتھ اس کو آہ اس کا کیا جا رہا ہے ان لگاتار یہ موکہ ہی خوشی کا ہے یہ موکہ ہی خوشی کا ہے آہ یہ موکہ ہی خوشی کا ہے آہ بٹو بانٹے جا رہے ہیں کے کٹے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو بدا ہی دی جا رہی ہے اور یہ سمشک کیا جا رہا ہے کہ آج کے موقع پر ایک میسیج دی جائے کہ مہارا جا ہری سنگھ کی جو ٹیچنگز ہے ان کا جو بلیف ہے ان کی جو رول میں ان کے جو ٹائم پہ کتنا لوگ یہاں پہ پر پرگتی ہوئی ہے کتنی پرگتی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ مٹھائیوں کا جو ہے بٹو جو ایک دوسرے کو مٹھائیاں دی جا رہے ہیں شبکانہ دی جا رہی ہیں اس موقع پہ اور ایک دوسرے کو یہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھئے آج کا دن کتنا بڑھا ہے اور آج کے دن پہ ہر ایک کو اس موقع پہ ایک دوسرے کو مبارک بات دی جا رہی ہے بلکل تو آج کے سلیبریشن سبھی سبھی یوہا راجپوت سبھا جو ہے انہوں نے بھی کئی خاص طرح کی کارکرموں کا اعلان کیا تھا کیا ان کے ان کا دل بھی یہاں پر پہنچا ہے یا پھر وہ ریلی کے شکل میں آج میں آج میں آنا ہے دیکھیں ابھی یوہا راجپوت سبھا جو ہے ان کا ہم ویٹ کر رہے ہیں وہ ایک ریلی کی صورت میں یہاں پہ پہنچیں گے ابھی وہ بنتلاب سے نکلے ہیں اور جگہ جگہ سے وہ نکل کے پھر یہاں پہ ہی وہ بھی سلیبریشنز کریں گے لڈو بھاٹے جائیں گے یہاں پہ مٹھائیے اور ان کا بھی ایک کیک کارکٹنی کا پروگرام ہے ان کا ویٹ کیا جا رہا ہے فیلال جو باقی آرگنزیشنلز ہیں سوشل آرگنزیشنلز ہیں باقی آرگنزیشنلز ہیں ان کے لوگ یہاں پہ لگاتار صبح سے ہی پہنچ رہے ہیں اور آپ نے بھی دیکھا ہے ویجوالز میں بھی ہم نے لگاتار دکھا ہے کہ لگاتار یہاں پہ لوگ جو ہیں باری سنکھیا میں آ رہے ہیں تو اتصا ہے جو شیئے جذبہ ہے ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زبردست یہاں پہ جو اس دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ جو مٹھائیاں ہیں مٹھائیاں صبح سے بانٹی جا رہی ہیں لوگوں کے باری سنکھیا آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ 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 جہاں ویجوالز میں کیامرہ میں سکتے ہیں جہاں جہاں لوگ یہاں پہ اس ٹیٹو کے نیچے دکھیں گے اور اس ٹیٹو کے نیچے دیکھیں آپ یہ دیکھیں مٹھائیاں اور جوہاں بھی لوگ آئے ہیں یوہاں سے بات کرتے ہیں آپ کا نام آپ کا نام میرے نام کو نکشہ ہے آپ یوہاں آج آئی ہیں کیا کہیں گے میں پہلی بار نہیں آئی ہوں میں ہر سار آتی ہوں میرے کو تینچہ سال ہو گئے آتے ہوئے تو میرے پاپا inaugurate کرواتے ہیں تو ان کو وہ تو مجھے بولتے ہیں کہ مطلب جانا چاہیے آپ کو مطلب لڑکیاں کیا ہے تو لڑکیاں کیا اپنے کلچر کو سپورٹ کرو دوگرا کلچر ہے راج پود آنا ہے تو یونٹی is must کتنا میسیج دیتا ہے آج کا دن ان کی تیچنگ کتنا میسیج آج کا دن مطلب انہوں نے کافی ساری ہم بول سکتے ہیں کہ پرباب ہمارے اوپر کافی پڑا ہے ان کا مطلب جو آہ چائیڈ ماریجز وغیرہ جو تھی یا مطلب پرائیمری ایڈیوکیشن تھی انہوں نے وہ سپورٹ کیوئی ہیں تو مطلب ہم بول سکتے ہیں کہ مطلب وہ لاسٹ رولر تھے ہمارے اور مطلب سب سے زیادہ سپورٹیو رولر تھے تو یا we are happy چلی بہت شکریہ آپ کا سبیر تمام جانکاری کے لیے درشکوں کو یہ تمام جانکاری پہنچانے کے لیے اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر رکیں گے آگے بڑھیں گے آگے آپ کو یہ بتا رہے کہ مہاراجہ حریسنگھ کے جنم دن پر بی جے پی لیڈر نے بی جے پی لیڈر جو ہیں وہ جو پارٹی کے وہاں پر دخش بھی ہیں مٹھائی اور دخصیم کر کے مہاراجہ حریسنگھ کا جنم دن منایا مہاراجہ حریسنگھ بہادر جی جو کی جمہو کشمیر کے ایک بہت ہی لوکپریے مہاراجہ تھے راشت وادی ویچاروں سے اوت پروت سماج کے پرتی سچی بھاونہ سے کام کرنے والے ایک مہان ویکتتو کے دھنی وہ جمہو کشمیر کے مہاراجہ صاحب تھے انہوں نے ہمیشہ دیش کی اور سماج کی بات کی جنگِ آزادی کے اس دور میں جب بھارت سوطنترتہ سنگرام کی لڑائی لڑ رہا تھا ایک سوطنترتہ سینانی کے طور پر مہاراجہ حریسنگھ بہادر جی نے ہمیشہ دیش کی بات کی اور دیش کی سوطنترتہ کی بات کی وہیں سماج ایک سمرستہ سماج کو ایک جھٹ کرتے ہوئے سماج کے اندر بید بھاو ختم کرتے ہوئے سب کو ساتھ لے کے چلنا سب کو وشواس میں لے کر چلنا اور سب کے حتمے کارے کرنا اس مشن سے انہوں نے ہمیشہ کارے کیا مہاراجہ حریسنگھ بہادر انہوں نے جمہو کشمیر کا ویلے چھبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس میں بھارت میں کیا اور پورے کے پورے جمہو کشمیر کا ویلے بھارت میں ہوا تھا آج کا ورطمان کا ہمارا جمہو کشمیر کے ساتھ ساتھ وہ کشتر جو پاکستان کے ناجائز قبضے میں ہے وہ گلگیت، بلٹیستان، میرپور، کوٹلی، بھمبر، بھاگ، پلندری، دیوہ، بٹالہ، سدنوٹی، نیلم ویلی، اکسائی چن، شکسام ویلی یہ تمام وہ کشتر تھے جن کا ویلے بھی مہاراجہ حریسنگھ بہادر جی نے بھارت میں کیا سمپورن جمہو کشمیر کا ویلے مہاراجہ حریسنگھ بہادر جی نے بھارت میں کیا تھا پورا دیش مہاراجہ صاحب کے جنم دیوست پر انہیں نمن کرتا ہے اور وہ ایک سچے کرانتی کاری تھے ورطمان میں جو بھارتی یہ جنتہ پارٹی کا سوروپ ہے اس سے پہلے یہ جنسنگ تھا اور اس سے پہلے پرجا پریشد کے نام سے ہمارے سنگٹھن کو جانا جاتا تھا اور پرجا پریشد کا گٹھن پنڈت پریمنار ڈوگرہ جی کے ساتھ مل کر مہاراجہ حریسنگھ بہادر جی نے کیا تھا وہ ہمارے پوجنیے ہیں سمانیے ہیں آذرنیے ہیں وہ ہم سب کے پریر نصروت ہیں آج پورے جمہو کشمیر کے اندر مہاراجہ حریسنگھ بہادر جی کا جنم دیوست ایک اتصو کی طرح بڑی شان سے منایا جا رہا ہے میں جمہو کشمیر واسیوں کو اور وشیشکر نوجوانوں سے آوان کرتا ہوں جس طریقے سے مہاراجہ حریسنگھ بہادر جی نے دیش کے لیے ماتری بھومی کے لیے بھارت ماتا کے لیے کاری کیا اور سماج میں سب کو ساتھ لے کر کاری کیا سماج میں بیت بھاو کو سمات کیا سماج کو سمرس کر کے انہوں نے کاری کیا مہاراجہ حریسنگھ بہادر جی کے پدچنوں پر ان کے دکھائے راستے پر چل کر ہمیں اپنے دیش اور سماج کی سیوا کرنی چاہیے یہی ان کو سچا نمن ہوگا اور فیلالک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جاری رہے گا موسیقی موسیقی